جب سے آزم خان جیل سے باہر آئے ہیں تب سے اترپردیش کا سیاسی مجاز کچھ بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے جہاں ویرودی دل انہیں اپنے پالے میں کر سپا کی پریشانی بڑھانے کی رڑنیتی بنا رہے ہیں تو وہیں اکھلیش بھی نیتا جی کے ذریعہ آزم کے سخت دل کو ملائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بھی سپا ویدھائک نے اپنے دردے دل کو بیان کیا ہے نیتا جی کے دل میں رہنے والے آزم خان کو کیا ہو گیا ہے کیا اکھلیش سے بڑھ گئی ہے آزم کی دوری کیا ہے سیاسی مجبوری یہ سوال تب سے اٹھائی جا رہے ہیں جب سے سماجوادی پارٹی کے سنسطہ پک صدس سے ویدھائک آزم خان 812 دن بعد سیتا پور جیل سے رہا ہو کر باہر آئے ہیں ان کے قریب 27 مہینے بعد باہر نکلنے پر شپال یادو سمیت تمام سمرتکوں کا حجوم امڑ پڑا تھا لیکن اس بھیڑ میں سب ہی کی نگاہیں کیول ایک ہی چہرے کی تلاش کر رہی تھی اور وہ تھے اخلیش یادو بگر سپا پرمک ان سے ملے نہیں پہنچے جس کے بعد سے سیاسی بازار گرم ہے یہاں تک کہ آزم خان کے تیور بھی نرم نہیں ہیں وہ بھی اشاروں ہی اشاروں میں لگاتار سپا کو گھیر رہے ہیں آزم خان نے کہا کہ میں لمبے سمی سے جیل میں تھا پتہ نہیں راجنیتک روپ سے پردیش میں کیا کیا ہوا کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ کوئی بدلاو نہیں آیا سوچوں گا کہ میں اپنی وفاداری کڑی محنت امانداری میں کہاں چوک گیا کہ میں نفرت کا ایسا پاتر بن گیا اپنے درد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آزم خان نے وپکشی دلو کی تاریخ پی کی اوڑے نے کہا کہ میں ان سبھی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے پراتنہ کی اور سہانووتی دی چاہے وہ سپا ہو بسپا ہو کانگریس ٹی ایم سی یہاں تک کی بھاچپا ہو سبھی دلو کو کمزور لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے سپا نیتے کے اس بیان نے صاف کر دیا کہ وہ اخلیش سے ناراض ہیں لیکن سپا پرمک بھی آزم کو دور نہیں کرنا چاہتے تب ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض نیتہ کو منانے کے لیے اب نیتہ جی کا سہارہ لیں گے دراصل ملائن سنگھ یادب خود رامپور آ کر آزم خان سے ملاقات کر سکتے ہیں اس دوران ان کے ساتھ اخلیش یادب بھی ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ نیتہ جی آزم کو اپنے رشتوں کی دوہائی دے اخلیش کے پرتی ملائم کریں گے ایسے میں آزم کے ساتھ نئے مورچے کا پلان تیار کر ہے شپالی یادب کی چنوٹیاں بڑھنے والی ہیں خیر ابھی تو صرف یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر آزم کا اگلا قدم کیا ہوگا دیبی live کی دپو